مصر کا نام گھسیٹنے کی کوشش کی اور یرگمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ منگل کے روز ایک بیان میں وزارت خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ حقائق کو غلط ثابت کرنے اور عالمی رائے آمہ کو گمراہ کرنے کی کوششوں پر مبنی اسرائیلی قبضے کا طریقہ بلاخر امن کی کوششوں کے خاتمے اور دائرے میں توسیعہ کا باعث بنے گا خطے میں تشدد کی اس تناظر میں وزارت نے پٹی میں تباہ کن انسانی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری کے لیے اسرائیل کو غزہ کی پٹی پر اپنی وحشیانہ جارہیت کو فوری طور پر بند کرنے پر مجبور کرنے کے لیے علاقائی اور بین علاقوامی کوششوں کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا امیر شیخ تمیم بن حمدتھانی منگل کو ناروے کے سرکاری دورے پر آسلو پہنچے گارڈرمون فوجی اڑے پر پہنچنے پر امیر کا استقبال ناروے کی وزارت خارجہ کے اسٹیٹ سیکریٹری انڈ ریاس موٹس فیلڈ کراؤک اور قطر میں ناروے کے سفیر اولاؤ مائیکل بسٹ نے کیا ریاست قطر اور کنگڑم آف ناروے کے درمیان ٹھوس تعلقات کی ایک طویل تاریخ ہے جو دوترفہ تعاون کی قابل ذکر پیش رفت کی اکاسی کرتی ہے اس میں متعدد شعبوں میں علم اور مہارت کے اشتراک کے علاوہ سیاسی اقتصادی اور تجارتی تعاون کے کثیر جہتی پہلو بھی شامل ہیں امیر المومنین شیخ تمیم بن حمدتانی کا ناروے کا دورہ اپنی نویت کا پہلا دورہ ہے اور اس سے عالمی شراکت داری کو تقویت دینے اور دوست ممالک کے ساتھ تعاون کے دائرہ کار کو وساط دینے کے لیے قطر کی ریاست کے عظم کی نشاندہی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ دورہ قطر کے سیاسی اور اقتصادی تعلقات کو وساط دینے کی جانب ایک اہم قدم ہے ناروے کی کنگڑم بلاشبہ ایک پرکشش مادل ہے جس کی معیشت تیل اور گیس پر انحسار ہے کرتی ہے اور برسوں کے دوران متنوے آمدنی اور سناتی اور سیاحت کے شابوں میں مضبوط سرمایہ کاری والی معیشتوں میں تبدیل ہوئی ہے وغیرہ جو ناروے کے گورنمنٹ پنشن فنڈ گلوبل جی پی اے ایف جی کے زیر انتظام ہے پہلا عالمی فنڈ جو انیس سو نینانوے میں عالمی بینک کی عالمی درجہ بندی کے مطابق تقریباً ایک ڈیجیٹل ڈاٹ ہشٹ ڈیٹر ڈالر مالیت کے مالی اساسوں کے ساتھ قائم کیا گیا تھا وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن ساد المراخی کو آج فلسطین کی بہن ریاست کے سفیر کے طور پر ایچ اے فائز مجید ابو رب کی اسناد کی ایک کافی موصول ہوئی وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے سفیر کو اپنے فرائز کی انجام دہی میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں قریبی تعاون کے لیے دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کا یقین دلایا امیر نے دوستانہ مملکت ناروے کے وزیر آزم کی طرف سے دارال حکومت آسلو میں عزت ماب اور ان کے ہمراہ وفد کے آزاز میں اشائیہ میں شرکت کی جدہ سعودی عرب کی تصاویر گزشتہ روز ہزاروں افراد فلسطین کے لیے یوم مزدور کے موقع پر نیویارک شہر کی سڑکوں پر نکل آئے دہشت گرد ملک اسرائیلی فوج کی زمینی افواج کے سربراہ کے اچانک اسطافی کی زد میں تازہ ترین اسطافی شمالی غزہ میں اسرائیلی افواج کی ممکنہ دوبارہ تائیناتی کے خدشات کے ساتھ موافق ہے جہاں عبرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہماس نے ہزاروں نئے جنگجو بھرتی کیے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو اس سر نو تعمیر کیا ہے ایمنسٹی نے دہشت گرد ملک اسرائیل کو اسلحہ برامد کرنے کے دس فیصد سے بھی کم لائسنس کی موطلی کے بعد برطانیہ کی آشارہ سیاست پر تنقید کی اسرائیلی حکام نے بھی موطلی کے لیے لندن پر تنقید کرتے ہوئے اس اقدام کو شرمناک قرار دیا امریکی محکمہ انصاف نے یہی سنوار اور ہماس کی اہلی قیادت کے دیگر ارکان کے خلاف سات اکتوبر دو ہزار تئیس کے واقعات کے سلسلے میں مجرمانہ الزامات دائر کیے ہیں نیو یارک سٹی کی وفاقی عدالت میں دائر کی گئی فوجداری شکایت میں ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کو مادی مدد فراہم کرنے کی سازش کرنے کے الزامات شامل ہیں جس کے نتیجے میں موت واقع ہوئی ہے ازمیر میں ترکوں کے ہاتھوں امریکی فوجی کی پٹائی وہ اسے کہہ رہے ہیں یان کی جاؤ گھر منافق ملک امریکہ نے تیسرے ملک ونزویلا کا صدارتی تیارہ پکڑ کر فلوریڈا پہنچا دیا ونزویلا کی حکومت کے اساسوں کی دن دہاڑے ڈکی تھی روس کو ایرانی فارٹ 360 کی برامد آسنن ہے بلومبرگ یہ نظام غالباً روسی سرزمین پر حملہ آور یوکرائنی افواج کو روکنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے حالی ووڈ داکارہ انجلینہ جولی نے عالمی رہنماؤں پر غزہ میں جرائم میں ملووث ہونے کا الزام لگایا ہے روسی وزیر خارجہ لاوروف کا کہنا ہے کہ امریکہ دہشت گردی سے لڑنے کے بجائے شام میں تیل کی کھدائی کر رہا ہے روسی وزیر خارجہ جنگ چاہتا ہے آئرلینڈ کے وزیر آزم سائمن ہیرز اسرائیل جو دہشت گرد ملک غزہ میں کر رہا ہے وہ بچوں کے خلاف جنگ ہے حماس کے خلاف نہیں سپین کی ایم ای پی ایرینی مونٹیرو امریکہ اور یورپ کی ملی بھگت کے بغیر دہشت گرد نیتن یاہو گزشتہ گیارہ ماہ سے اس نسل کشی کا ارتکاب نہیں کر سکتے تھے افغانستان کے طالبان نے دس دنوں میں اٹھارہ لاکھ ڈالر کے خام تیل کی فروخت کی اطلاع دی ترکی نے برقس میں شمولیت کے لیے بازاپتہ طور پر درخواست دی ہے عظیم یمنی مسلح افواج نے اعلان کیا کہ اس نے بہیرہ اہمر میں بہری جہاز بلو لاغون آئے کو نشانہ بناتے ہوئے ایک میاری فوجی آپریشن کیا اس آپریشن میں میزائل اور ڈرون شامل تھے جس کے نتیجے میں براہ راست حملہ ہوا اسٹارک کو مسترد کرنا کس طرح جرمنی کی انتہائی دائیں بازو کی اے ایف ڈی نے مشرق میں کلیدی انتخاب جیتا دوسری جنگ عظیم کے بعد انتہائی دائیں بازو کے لیے پہلی بار پارٹی نے ماضی کی دیرینہ شکایات پر سوار ہوتے ہوئے تھیورینگیا کی ریاست جیتی دہشت گرد ملک اسرائیل نے شمالی اور جنوبی غزہ شہر پر حملے تیز کر دیئے ہیں جس میں درجنوں فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ وستی علاقوں میں پولیوں کے قطرے پلانے کے لیے آرزی جنگ بندی نافذ ہے ہفتے کے آخر میں جنوبی غزہ میں ایک سرنگ سچ اسرائیلی اسیران کی لاشیں برامد ہونے کے بعد دہشت گرد وزیر آزم نیتن یاہو کے خلاف تل عبیب میں تیسری رات بھی بڑے پیمانے پر مظاہرے جاری ہیں آپ دیکھ رہے ہیں قطر اور عالمی خبریں نور ٹائم چوبیس سات یوٹیوب چینل پر اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور تبصرہ کریں